ڈویلپمنٹ زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان سائٹ کشمیر میں یا انڈیا سائٹ کشمیر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکچلی اگر ڈویلپمنٹ کی دیکھا جائے تو اوورال انڈیا میں ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے تو کشمیر میں بھی وہ ڈویلپمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں ڈویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان کے باز خود کے باز اتنے بیسے نہیں ہے کہ انہیں بھی دے سکے میرا تعلق بھی ازاد کشمیر سے ہے انہوں نے جا کے انڈیا میں جا کے کہا جی کہ موزی کو انہوں نے گجرات کا کساب کہا اس کے علاوہ انہوں نے کلبوشن کی بات کی اور بتایا کہ ہر روز ایل او سی پہ آپ کر رہے ہیں عملے کر رہے ہیں آپ سب ڈول کی حلاوردی آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا میسے دنیا کو پنچایا انہوں نے بچرہ گجرات انہوں نے انڈیا میں جا کے نہیں وہ یونائٹی نیشنز میں بولا تھا انڈیا میں جا کے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم جونس ہے وہ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں بائی لائٹرل ریلیشن اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کشمیری لوگ زیادہ تھے اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر نہ رہنے دیں بلکہ ہم تاکہ دنیا میں ایک کنفلک جو بنا ہوئے کہ انہوں نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہوئے اگر ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اگر ہم کوئی بھی اگر سوچل میڈیا ہے کوئی بھی چیز ہے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے کوئی بھی ہم مکھی کو دیکھ لیں وہ جا کے زخم پہ بیٹھتی ہے وہ پورا جسم چھوڑ کے اسی لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے ایک پوزیٹیو جو چیزیں ہمیں اسے دیکھنا چاہیے اگری کرتا ہوں کہ پوزیٹیو چیز کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کشمیر میں پچھتر سالوں میں کیا پوزیٹیو ہوا مجھے یہ بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چاہیے جو کشمیر ہے وہ ایک ازاد ریاست ہے تو میرے خیال میں ایک رائے ہونی چاہیے ان کی طرف سے کہ وہ کس ملک کے اندر زم ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ریاست کو ازاد لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے انہیں لے کے پروچ کرنا چاہیے نہ کہ انڈیا کو وہاں سے کچھ ایسی پروچس کے ساتھ جانا چاہیے نہ ہمیں ایسی پروچس کے ساتھ جانا چاہیے اسلام علیکم آپ کا نام حماد محمود آپ کا نام اسامہ اور آپ کا نام اللہ کیا کرتے ہیں آپ میں منیجمنٹ سٹیڈیز کا سٹوڈنٹ ہوں جی سی یونیورسٹی میں جی سب بردست یہ سب آپ کے کلاس سیلوئیں یا الاغ الاغ سب سے پوچھنا پڑے گی سب الاغ الاغ دپارٹنٹ آپ کیا کرتے ہیں میں بی ایس بائیو ٹیک کر رہا ہوں اور آپ میں ایم بی ای کا سٹوڈنٹ ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ منیجمنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں پاکستان کی جو اسٹم سیچویشن ہے اس کے اوپر بات اگر کریں پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں اسٹم پاکستان کیوں میس منیجمنٹ کا شکار ہوتا نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا بڑا نیگیٹیو کردار ہے ابھی تک اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ڈگری لینے کے بعد شعور حاصل کرنے کے بعد کسی ایک لیڈر کی اندھی تکلیت شروع کر دیتے ہیں اس کی بلا وجہ ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں ان کو شعور ہے وہ پڑے لکھیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں ٹھیک اور ٹھیک ہیں یہ بات نہیں ہوگی تب تک ہمارا ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا اور ہماری 60% یوتھ ہے اسی لئے یوتھ کو بہتر ہونا پڑے گا سبردست اسی کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے کہ ہم پچھتر سال سے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کے نام پہ کشمیر ڈے بھی بڑا کچھ سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں مناتے ہیں کشمیر کے لیے ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پائے ابھی بلاول بٹو سب کشمیر کے ہیں وہاں پہ جا کے ریلی نکالیا ریلی کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کنٹریز کی جو میٹنگ ہو رہی تھی جی ٹونٹی کے حوالے سے اپنا ٹوریزم کو لے کے اس کو اپوز کیا جائے وہاں سے ابھی انڈیا سائٹ سے یہ میسیج آیا ہے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ اپنے جو ان سے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں انہیں تو پہلے فیڈ کر لو پھر آپ کشمیر کی بات کرنا یہ سیکھ جو نیڈز ہیں وہ تو پوری کرنا جی جی بالکل میں آپ کی بات سے اطفاء کرتا ہوں میرا تعلق بھی اداد کشمیر سے ہے تو جو دورہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا ان کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے انہیں جا کے بڑے چند آدھ میں پیش کیا جس طرح انہوں نے جا کے انڈیا میں جا کے کہا جی کہ موزی کو انہوں نے گجرات کا کساب کہا اس کے علاوہ انہوں نے کلبوشن کی بات کی اور بتایا کہ ہر روز لو سی پہ آپ کر رہے ہیں عملے کر رہے ہیں آپ سب رول کی حلاوردی آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا میسی دنیا کو پہنچایا انہوں نے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ امن چاہتا ہے لیکن بھارت اس امن کو حراب کر رہا ہے آپ نے بولا بلاول صاحب انڈیا کے وہاں پہ جا کے انہوں نے بولا کہ پاکستان امن پسند کنٹری ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بولا کہ جو بچر آف گجرات جو آپ نے بات کی ہے گجرات کی حوالے سے بات کی ہے لیکن بچر آف گجرات انہوں نے انڈیا میں جا کے نہیں وہ یونائٹیڈ نیشنز میں بولا تھا انڈیا میں جا کے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم جو ان سے وہ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں بائی لائٹر ریلیشن تو اس پر ان کا یہ ریسپانس آیا تھا کہ ایک سائٹ پہ آپ ٹیرریسٹ کو پرموٹ ٹیرریزم پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ پیس کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی بھی کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیکس ہیں یا پاکستان خاص اور پہ کشمیر کے معاملے کو لے کے یا پھر ٹیرریزم کے حوالے سے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے جس میں پاکستان میں بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے انڈیا میں اگر دیکھ لیں مسلمان اگر کوئی بھی کام کر دیتے ہیں مسلمانوں کو قتل و غارت شروع ہو جاتی یا ان پر حملے شروع ہو جاتے ہیں مسجدیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں تمام مذاہب کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے پاکستان نے ہر جگہ امن کا پیغام دیا ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسی سٹیٹمنٹ دوں اچھی اچھی لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی پہ جاتے ہیں تو پشاور میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک سکھ کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ سستا رمضان میں سستا کپڑا ہے کیوں سیل کر رہا تھا سیالکورٹ میں واقعہ پیش آیا بلیس فیمی اپنا کراچی میں جو ایک واقعہ پیش آیا چینیز تھے جو یہاں پہ کام کر رہے تھے اس پر لیس فیمی کا تو پھر کہیں نہ کہیں بات آتی اچھا بلاول صاحب کا بلاول صاحب کی پارٹی کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان تو کیا ہم نے پچھتر سال میں پاکستان کی جو پبلک ہے اسے روٹی کپڑا اور مکان پروائیڈ کر دیا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں میرے نزدیک تو جو بائی نے باتیں یہ نا میں اس سے تھوڑا بہت کسی حد تک اپوز کرتا ہوں مطلب یہ ایک طرح پاکستان کو بلکل آئیڈیل دکھا رہے ہیں دیکھیں یہی بات ہے میں آپ بات کو کانٹینیو کرنا میں یہ بات اس طریقے سے کرنا چاہوں گا دیکھیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بولوں پاکستان زندہ بات پاکستان دنیا میں سب سے اچھا کنٹری ہے لیکن جب یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہے تو وہ لوگ ہسیں گے یا پھر اس بات کو سیریس لیں دیکھیں جو پہلی تو بات ہے آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہمارا وطن ہے اور ہمیں سمعوت ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات کا نیرہ لگے لیکن ابھی جو ہے نا ہمارے جو آؤٹلک دنیا کے سامنے بنی ہوئی ہے نا وہ انتائی خراب ایمیج ہے یہ بات ہمیں اسیپٹ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بولا کہ امن پسند ہے نو ڈوٹ ہم پاکستان کی پبلک امن پسند ہیں لیکن یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشن امیج خراب نہیں اگر آپ پانچ انگلیاں دکھائیں تو پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی کچھ لوگ ہیں جس طرح بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام نے کیا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ گلتی تھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا اگر ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اگر ہم کوئی بھی اگر سوشل میڈیا یا کوئی بھی چیز ہے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے بھی کوئی بھی مکھی کو دیکھ لیں وہ جا کے زخم پر بیٹھتی ہے وہ پورا جسم چھوڑ کے اسی لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے ایک پوزیٹیو جو چیز ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے ہمیشہ اگری کرتا ہوں کہ پوزیٹیو چیز کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کشمیر میں 75 سالوں میں کیا پوزیٹیو ہوا مجھے یہ بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چاہیے جو سب سے پہلے میں جو سب سے بہتر مجھے لگا کشمیر میں وہ یہ تھا کہ ان کی اپنی اسمبلی بنائی گئی وہاں پہ ہماری اپنی حکومت ہے وہاں پہ ہمارا اپنا وزیراعظم ہوتا ہے ہمارے اپنی وہاں پہ امنڈمنٹ ہوتی ہے ہمارے سارے قانون وہاں پہ پاس ہوتے ہیں کشمیر میں یونیورسٹی کتنی ہیں ہمارے پاکستان سائٹ کشمیر میں وہاں پہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں ہر زلے میں میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالجیز ہیں ہم بتائیں کہ آپ کون کون سی یونیورسٹی یونیورسٹی آف کوٹلی میرے پر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف مزفرہ باد اس کے علاوہ اے جے کے یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں میں جی جی سیمی گورمیٹ یونیورسٹیز ہیں سب ادھر گورمیٹ یونیورسٹیز گورمیٹ کالجیز بے شمار ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ہر دلے میں عورتوں کے لئے مردوں کے لئے بے شمار کالجیز سکولز ہیں اس پہ بڑا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ اتنا سیٹسفیکٹری تو نہیں تھا لیکن جتنا ہو سکتا تھا ہماری ایکانومی کے بارے میں بھی آپ کو بہتر پتا ہے کہ اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ اتنی اچھی لیول کی وہاں پہ ترقیاتی کام کر سکیں لیکن پھر بھی ہماری ایکانومی کے لحاظ سے وہاں پہ بہت اچھے کام ہوئے اور ابھی اگر آپ کو وزیٹ کرنے کا موقع ملے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اتنی یہاں پہ اتنی آپ کو ادھر نظر آئے گی وہاں پہ آپ جا کے سرکیں دیکھیں میں لازم منتھ کشمیر گیا اور تقریباً دس دن کا میرا وزیٹ تھا وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس دیکھی وہاں پہ انٹرنیٹ جو یہاں پہ چلتا ہے وہ چالی نہیں رہا یہاں پہ جونسی سیمز ہیں وہ وہاں پہ نہیں چلتی ان کی وہاں پہ اپنی ٹیلی اس کام سیم ہے اس کے علاوہ نیلم ویلی کی بات کریں وہاں پہ سیگنل نہیں آتے ایون ایسی جگہوں پہ میں گیا جہاں پہ کیمرہ ہی لو نہیں تھا اگر اتنی ازادی اور اتنی بہتر چیزیں ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب ان سے پوچھا گیا کیا پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں تو وہاں پر یوت کا موصلی یہ کہنا تھا بلکل بلکل میرا موقع بھی یہی ہے خودمختاری ہم سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ایک خودمختار ریاست کی طرح ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کریں جس طرح ابھی ہماری اسمبلیز علاق ہیں سب کو چلا گیا اسی طرح ہم رہے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ایک خودمختار ریاست کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے پرائیم نیسٹر علاق ہیں اسمبلی علاق ہے ازاد کشمیر کی کیا وہ واقعی میں آپ کے پرائیم نیسٹر آپ اپنی مرضی سے کشمیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کہنے پر فیصلہ ہے نہیں بے شمار لیڈر ایسے ہیں کہ جو پاکستانی پارٹیز کی وجہ سے یا پوسٹ کے لیے کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ بھی ازاد کشمیر میں ایسے لیڈر موجود ہیں جو اپنے حق حد ارادیت کے لیے مرنے کٹنے کو تیار ہیں دوسرا ایک میں نے بتانا تھا کہ کشمیر میں جو ایڈویلومنٹ کی بات آتی ہے تو آپ ابھی خود بھی گئے تھے تو آپ نے دیکھو گا ایک ٹوریزم کو کافی فروغ ملے پچھلے اگر کچھ چاند سالوں سے دیکھیں ابھی آپ دیکھیں نیلم ویلی آب گئے آپ نے روڈ ویرہ بقائدہ وہاں پہ دیکھی ہوگی ریسٹ آس ویرہ دیکھیں ہوں گے تو میں وہ منشن کرنا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کافی فروغ ملے اور باقی جو وہ چاند ایریا اپس میں وہ کیمرہ ویرہ نہیں لے جانا دینا چاہ رہے وہ اس لیے نہیں لے جانے دے رہے کہ وہ وہاں پہ سکیورٹی ایشوز ہیں جو ٹوریسٹ جاتے ہیں ان کو لینے ہی لے جانے دیتے یا ان کو جانے نہیں دیتے لیکن جب وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو وہاں پہ الاؤ ہے وہ وہاں پہ خود بھی جاتے ہیں اور وہ ان کو کیمرہ ویرہ بھی الاؤ ہے وہ لے جا سکتے ہیں جو ٹوریسٹ لوگ ہیں ان کی اس کے لیے سیفٹی کے لیے اسلام علیکم آپ کا نام بلال کیا کرتے ہیں آپ میں فائنلیر سٹوڈنٹو سوفٹوئر انجینئی کا پیو سائٹی سے زبردست سوفٹوئر انجینئیر ہیں آپ فائنلیر کے سٹوڈنٹ ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو ارکارڈ کر رہے ہیں وہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں سوفٹوئر انجینئیر آپ یہ ڈگری کمپلیٹ کریں گے انجینئیر کی کیا سکوپ نظر آ رہا ہے پاکستان میں پھر اس کے بعد ہمیں اکانومی کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کہ ہم اپنے کرنٹ جو ہمارے روپیز ہیں ان کے ساتھ نہ چلے رادر دین ڈیٹ ہمیں باہر سے اپنے ڈالرز لے کے انجینئے چاہیے تاکہ ہم اپنی اکانومی کو بوسٹ کر چکے تو سوفٹوئر انجینئیر کے ایسی فیل ہے جس پہ ہم میکسیمم ڈالرز کو ان کر کے پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں اگر اپنی اکانومی کو بیٹر سے بیٹر بیٹر نیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو ڈیٹ سوائے میں سجس کروں گا ہر ایک کو کہ سوفٹوئر انجینئنگ بہت زبردست ڈگری ہے اور آگے سکوپ بہت زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کیا پلیٹ فرم مہیا کیے جارہے ہیں کون سے ایسے پلیٹ فرم بنائے جارہے ہیں سوفٹوئر انجینئر کے لیے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں اور ان انجینئر کو جو ڈگری کر رہے ہیں اور آگے ہمارے پاس یہ سکوپ ہے یہ پلیٹ فرم ہے یہ میرا کوئیس ہے اصل میں جو پریویس گورنمنٹ تھی پی ٹی ای کو کرائیڈر جاتا ہے انہوں نے ایسے پلیٹ فرم ہمارے لیے بیلڈ کیے تھے جیسے ڈی جی سکلز کے اور کامیاب جوان کامیاب پروگرام تھا اس طرح کا تھا تو اس سے ہمیں بہت ساتھ کورسز ملے تھے بچوں کو انہوں نے وہ کورسز سے سیکھا اور اسی کے ذریعے سے ارنڈ کرنے کی کوشش کی تھی تو میں کرنڈ گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے اور اس طرح سے پروگرس کو ہم بیٹرنس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں پاکستان کے جو فارن نیسر ہیں انہوں نے کشمیر کا ویلٹ کیا اور اس کی وجہ مین جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹو انڈی کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹوریزم کو لے کے جس میں بڑے بڑے کنٹریز آئے ہیں اسلامی کنٹریو آئی سی کے جو میمبر ہیں اومان یو ای جیسے کنٹری آئے ہیں تو اس کو اپوز کرنے کے لیے کیا گیا لیکن وہ کامیابی سے مکمل ہوئی جی ٹونٹی کی میٹنگ آج کیا فائدہ ہوا ہمیں انہیں اپوز کرنے کا اور کیا ہم پریکٹیکلی کشمیر کے لیے کچھ کر کے دکھاتے دنیا کو تو وہ بہتر تھا یا صرف ریلی نکالنا نعرہ لگانا وہ بہتر ہے ایکشلی ایک جو کشمیر ہے وہ ایک ازاد ریاست ہے تو میرے خیال میں ایک رائے ہونی چاہیے ان کی طرف سے کہ وہ کس ملک کے اندر زم ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ریاست کو ازاد لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے انہیں لے کے پروچ کرنا چاہیے نہ کہ انڈیا کو وہاں سے کچھ ایسی پروچس کے ساتھ جانا چاہیے نہ ہمیں ایسی پروچس کے ساتھ جانا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے جو ہمارا انڈیا کے ساتھ تضاد ہے جو بھی ہمارے ان کے ساتھ کنفلکٹس ہیں وہ اس طرح سے ریزول ہو سکتے ہیں میرے خیال میں مطلب ہمیں یہ چاہیے اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ابھی کشمیر ہمارے پاس حصہ ہے 40% ہے 35% ہے جتنا بھی ہے ہمیں اس کے اوپر تو practically کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر ہم ایک طرف یہ کہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے کشمیریوں سے بہت محبت ہے کشمیر سے تو ہمارے پاس جو تھوڑا حصہ ہے لیکن اسے ہم پوری دنیا کے سامنے رول مارڈل بنا سکتے ہیں جی جی دیفینیٹلی کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے ہم اس میں توریزم کو پرموڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اور بھی ہم مواقع ان کے لیے ایسے مواقع دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آکے اگر کوئی سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں آکے سٹڈیز کریں وہاں پہ ہمیں ایسی یونیورسٹیز کو بیل کرنا چاہیے جہاں سے وہی پاکستان کے ساتھ ساتھ گرو کر سکے جو بات آپ نے بولی میں اسے ایگری کرتا ہوں لیکن یہ بات پاکستان میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے انڈیا سائٹ میں زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ٹوریزم کو لے کر جی ٹونٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جو انسا جاب اپرچونٹی لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ ریلوے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں کالجز یونیورسٹیز بنا رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ایک سوال اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کشمیری لوگ زیادہ تھے اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر نہ رہنے دیں بلکہ ہم تاکہ دنیا میں ایک کنفلکٹ جو بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے وہ دیویلپمنٹ کر رہے ہیں اور انڈینز کو وہاں پہ لے کر آ رہے ہیں ان کو پروپیٹیز کو کشمیری سے سیل کروا رہے ہیں ان کو بائے کروا رہے ہیں تاکہ دنیا میں یہ بتا سکے ہیں کہ یہاں پہ انڈینز رہتے ہیں اور وہ اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں اور کشمیری انڈینز ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے لاسٹ کوئیسن یہ پوچھوں دیویلپمنٹ زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان سائٹ کشمیر میں یا انڈیا سائٹ کشمیر میں آپ کیا کہنا چاہیں اگر دیویلپمنٹ کی دیکھا جائے تو اوورال انڈیا میں دیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو کشمیر میں بھی وہ دیویلپمنٹ کو لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں دیویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ ہم اصل میں تو ہم کشمیر کو ایک بجٹ دے رہے ہیں اس کو اپنے ساپ سے وہ اپنے آپ کو جیسے بھی کیونکہ پاکستان کے کونوی اس طرح کی ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو وہ ڈویلپ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ انہیں بھی دے سکیں یہ سوال ہے کہ پاکستان کے پاس اگر خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کشمیر کو دے سکیں تو اگر انڈیا سائٹ کشمیر بھی پاکستان کی سائٹ پہ آتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے مزید مشکلات نہیں بنجیں گی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں development اس لیے نہیں کر رہے کہ budget نہیں ہے تو پھر وہ کشمیر جب آئے گا تو پھر تو بالکل ہی ہمارے پاس مشکلات کا سامنا ہو جائے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام شیر علی بڑ کیا کرتے ہیں میں بیسیکلی پروپٹی کا کام کرتا ہوں تو پروپٹی کا کام کرتے ہیں میرا سوال جو ٹاپک ہے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے بیسیک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسیک نیڈز ہیں ہر ایک انسان کی کیا یہ پوری ہو رہی ہیں پاکستانیوں کی اس ٹائم جونسانہ اللہات کریٹی کر لیں لیکن انشاءاللہ جیسے کمال وفاقی کمال لگی یہ میہ شباشی صاحب کی تو وہ دن رات افٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے اور انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہی ریلیف دیں گے اپن مارکٹ میں تین سو پلس کا ہو گیا ہے کیا ریلیف مل رہا ہے بلاول بٹو صاحب کشمیر کے ویزٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہے ریلی نکال لیا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو اپوز کیا ہے بلکل بلاول بٹو نے بھی جونسا اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگئے جی ٹونٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہے انہوں نے بھی بائی کارٹ کر دیا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کرتا چلوں کہ سارے تمام جو اوائی سی ممالک ہیں اسلامی ممالک انہوں نے بائی کارٹ کیا اوائی بھی گیا ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا اور اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جو گئے ہیں لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے پاکستان کا جو مین دوست ہے وہ چائنہ جس نے چائنہ اگر بائی کارٹ کر دیا تو ہم بھی چائنہ کے ساتھ ہیں چائنہ چائنہ دیکھیں نہ وہ امریکہ کے لیے کھڑا ہوا ہے نہ وہ بھارت کے لیے کھڑا ہوا ہے چائنہ اپنی پاکستانی وام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور چائنہ نے ان کشمیریوں کے وام کا جو تفہوز ہے وہ اس کا بالکل انہوں نے برپور قسم کا یعنی کہ جو بھارت کو رد عمل دیا وہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں ہم نے اپوز کیا اس سے نقصان کیا ہوا جی ٹونٹی کی میٹنگ تو پوری ہو گئی سوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کافی زیادہ کام کیا گیا جس کے علاوہ کئی کنٹریز نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں انڈیا سائی کشمیر میں جا کے موویز بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا کیا نام شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا الٹا ٹائم نہیں ویسٹ ہو اب چتر سال سے جو نعرہ جو ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور ادھر سے جواب یہ آیا کہ آپ پہلے اپنے بیسیک نیڈز روٹی کپڑا مکان تو اپنے لوگوں کو دے دو اپنے لوگوں کو فیڈ تو کر لو پہلے انڈیا سائیڈ سے یہ ریسپونس آیا دیکھیں انڈیا جونس ہے وہ مارا پاکستان کا دشمن ملک ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان پہ پہلے وہ پائلٹ گرائے اپنا اور اس نے پاکستان کو بے حد یعنی کہ جونسا نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں اللہ پاکستان اوپر بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ روٹی کپڑا مکان کہ یہ عوام آپ کو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں خوشحال نظر آئے گی اس کے لیے گورنمنٹ کون سے ایسے کام کر رہی ہے کہ آپ یہ اتنی گرانٹی سے اتنی شورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ریلیف ملے گا روٹی کپڑا مکان کے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہوئے میں شورٹی نہیں دیتا یہ اللہ پاکستان دیکھیں میاں شباشت دن رات جونسا کام کر رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہی ہے جس طرح ان کو ملک ملے ملک عمران خان نے دوالیا کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی آپ کے سامنے عمران خان کسی ایجنڈے پر آیا اور کسی ایجنڈے پر وہ کام کر لیکن میاں شباشی میاں نواشی صاحب جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ میں نہیں آپ بھی تھوڑے دن ہوتے کر نالا لگائیں گے پاکستان مسلم نون زندہ آباد یہ آپ کی اپنی اپنی اپنین تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام عبدالرافے ہم انجوائے کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تھوڑا سیریس سا ٹاپک ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کی پبلی کی بیسیک نیڈز روٹی کپڑا اور مکان پورے ہو رہے ہیں یا صرف انجوائے کرتے ہیں انجوائے ہو رہا ہے لیکن پورا کچھ نہیں ہو رہا روٹی کپڑا مکان پورا نہیں ہو رہا ابھی بلاول صاحب کشمیر کے وزٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کے حق میں کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹوریزم کو لے کے پرموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو اپوز کرتے نظر آ رہے ہیں وہاں سے انڈیا کے جو کشمیر ہے لیکٹیننٹ گورنر کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آپ پہلے پاکستان میں روٹی کپڑا مکان تو پورا کر لیں پھر یہ بات کرنا تو ایسی سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ صحیح دی بلکل صحیح دی ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں ان کو فوکس کرنے کے بجائے دوسرے گھر پہ جا کے ایشوز کو دیکھیں اس کی اپنے گھر کی ضروریات نہیں پولی کر پا رہے اس وجہ سے باقی حالات آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ